اس کا ذاتی عمل ہے انفرادی عمل ہے تو میرا سوال سویڈن میں بسنے والے مسلمانوں سے ہے کہ تمہارا ذاتی انفرادی عمل کوئی نہیں ابھی تک نہیں اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو تمہارا بھی ذاتی انفرادی عمل اس وقت بہت سارے ہو جانے چاہیے تھے بس اس کا دوسرا حال ہے ہی کوئی نہیں اور دوسرا اگر اس کا ذاتی ہے تو پھر تمہارا بھی تو ذاتی افرادی عمل حال ابن مریب بہت 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 وہ اعلان یہ ہے کہ لبیق کے پاس امت نہیں ہے اور ہمارے پاس اقتدار بھی نہیں ہے اقتدار پر یہود و نصارت کی ایجنٹ اور دنیا کے بدترین حقے ہمارے اوپر مسلط ہیں اور سیاسی خزریں وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں اور جن کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے وہ صرف اور صرف اقتدار کی حبث میں اپنا سب کچھ بیشنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے پوری قوم کی عزت بھی بیش دا دی ہے میرا اعلان پہلا تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اعتبار والے دن ظہر سے اثر تک پاکستان کی ہر بڑی شعرہ پر لبیق والے بیٹھیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے آپ نے گھر سے مسلط اور قرآن لے کر آنے اثر سے مغرب تک سب نے اعتبار والے دن قرآن اور مسلط لے کر آنے آت اوپر کرو جو 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 جلے کر آنے پاکستان کی ہر بڑی شعرہ پر لبیق والے جیسے لاہور ہے تو لاہور میں بار روڈ پر کراچی ہے تو شعرہ فیصل پر اسلام آباد ہے تو شعرہ دستور پر اس طرح جناب بڑی بڑی شعرہوں پر قرآن اور مسلط لے کر آنے اثر سے مغرب تک اور پھر مغرب سے عشاء بھی ہو سکتی ہے عشاء سے فجر بھی ہو سکتی ہے یہ تو پھر اقلی بات ہے نا قرآن اور مسلط اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے اپنے بڑوں نہیں مردے یار بڑے بڑوں پر بھی ساتھ لے کر آنا ہے نوجوانوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے گھر میں کوئی بندہ نہ لے ٹھیک ہے بھئی جتنے لبیٹ ملے ہیں سارے مین شعرہوں پر اگر شعر دور ہیں تو جو ان کے قریب مین شڑکیں بندی ہیں وہاں پر آئیں گے یہ ہمارا اعلان اس وقت ہے جب تک لبیٹ کے پاس حکومت نہیں ہوں اور اگر لبیٹ کے پاس حکومت ہوتی آج کے دن تو پھر کوئی تحریکی مارچ ویلیوں کا اعلان نہیں ہوتا صرف ایک ٹی وی کا مائک ہوتا اور جو بھی لبیٹ جس کو حاکم بناتی وہ سامنے ہوتا اور وہ کہتا کہ گھروں سے ایک مسلح اور اپنا ہتھیار اور اپنی سواری لے کر اور اپنی سواری لے کر یا رسول اللہ لبیٹ یا رسول اللہ لبیٹ یا رسول اللہ لبیٹ یا رسول اللہ لبیٹ صرف یہ ہمارا اعلان ہوتا کہ اپنا اتھیار اپنا مسلح اور سروں پر پگڑیاں تو ہم نے باندھی سی لیے ہیں کہ وہ کفن کے لیے ہیں ایسے بھی صدیت سوٹ پانتے ہیں ایسے بھی شہید تو جس حالت میں بھی چلا جائیں اور اللہ کی قسم یہ جورپی یونیئر نیٹو کی بات کرتے ہیں پوری دنیا ان کے قدموں میں آدھا نہیں تھی اگر یہ اعلان آپ کی کر دے کہ تمام مسلمان جو چاہتے ہیں قرآن کی عبادت ہو تو اپنا مسلح بائیں بگل میں اور اپنا اتھیار دائیں بگل میں اور ہاتھ لبیٹ کے نعرے ساتھ بلند کرتے ہوئے بائرات ہم بات کرنے جا رہے ہیں عظمِ کفر سے کہ یا تو تم نہیں یا تو ہم نہیں یہ ہے علاج ان کا اور کوئی علاج نہیں یہ قرآن بابا جی پہلے بھی کہہ دی گئے ہیں یہ قرآن اس لیے جلاتے ہیں کہ تم ملون ہو تم حاکم پہ شرم ہو ورنہ یار ایک اسرائیل اکنا سا اسرائیل آج انہوں نے اس بات کو شامل کیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کا بھی احتجاج لیکن ہم اس کو اس لیے نہیں چلنے دیں گے یہ جناب اس میں ترات اور یہودیوں کی ترات اور انجیل یہ ساری اس کا بھی جنانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے لہٰذا ہم سے بات اسرائیل کے سفیر نے کیا ہے ہم اہندہ کے بعد اس کی اجازت نہیں جائیں گے اس کو غیر قانونی قرار دینے لگے ہیں دوب کے مر جانا چاہیے پوری امت پوری امت کو دوب کے مر جانا چاہیے اس لیے کہ ان کا ایک سفیر کے چند لفظ وہ کام کر گئے جو پوری ڈیڑھ عرب مسلمان نہیں کر سکتے اقبال کہتا ہے حق سے قرآن عظیم آئین تس اقبال کہتا ہے قرآن کی حفاظت یہ تیرا پہلا آئین ہے اسلام کا آئین ہے حفظ قرآن عظیم آئین تس یہ تیرا پہلا آئین ہے اور حق حرف حق را فاش مختن کہتا ہے جب بھی حق کی بات آ جائے سرے بازار کرنا یہ تیرا دین ہے نہ تو آئین ہے آپ پوچھتے ہیں لپیک والوں کا آئین کیا ہے آج کے بعد آپ کو ہمارا آئین پتا لگ جائے اگر نہ پیٹ کے بعد حق پاس حقومت آئی اور اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو ہمارا علاج کی ہو اور ہمارے جو پائر بیٹھے ہیں نا بھائی وہ کہتے ہیں نہیں یہ جہاد کا مہرہ نہ لگائیں ان کو تکلیف ہوتی ہے یورپ کو میں کہتا ہوں تب کہہو تاکہ انہوں پیڑ پوری ہوئے الجہاد الجہاد اور نہیں کوئی ایسی دنیا افلاق کے نیچے نہیں کوئی ایسی اقبال کہتا ہے کہ نہیں کوئی ایسی دنیا افلاق کے نیچے بیمار کا ہاتھ آئے تخت جمعوں کے اقبال کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسی جگہ رہنے گئی کہ مسلمان کہیں ہم وہاں عزت سے حکومت کر رہے ہیں اقبال کہتا ہے اس کا ایک طریقہ ہے کہ جہاد کے لیے محمد عربی کی تنوار اٹھا کرتا نہیں کوئی ایسی دنیا افلاق کے نیچے بیمار کا ہاتھ آئے تخت جمعوں کے اور آگے اقبال کہتا ہے کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت اوپر سے لے کے نیچے تک شکم کے لیے بیٹھے ہوئے دل کی آزادی ہے اگر ہوتی تو پھر قرآن کی حرمت کے لیے بات ہوتی قرآن کے تحفظ کے لیے بات ہوتی ایک سے ایک بڑھ کے لائنہ ہے کہتا ہے جی یہ دناب ایسے آئیں گے یہ وہ آئیں گے پاکستان کو ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا جب تم نے قرآن کو چھوڑ دیا حضور کی ناموس کو چھوڑ دیا ہمیں کوئی پرواہ نہیں تم سارے سمیت جل جائے تمہارا سب کچھ جل جائے سمین و آسمان نافات و بدیات سب جل جائے ہمیں اس سے پرواہی کیلے جب تمہارے دل میں قرآن کی حضمت نہیں تو تم بھی جل جاؤ تمہارا گھر بھی جل جائے تمہارے اسواق بھی چل جائے ہماری آنکھ میں بھی پر نہیں آئے گا ہاں اس لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہمیں اگر تکلیف ہے تو قرآن کی جل جل کی ہے اس لیے کہ وہ تکلیف اسے ہاں اگر تمہیں قرآن کے جل کی تکلیف ہوتی تو پھر جو آنکھ تمہارے جانے باتا اس آنکھ کو ہم توڑتے ہیں جو آنکھ تمہاری جانے باتی اس آنکھ کو ہم پھوڑتے ہیں لیکن اب تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں اور غرق کرے اور غرق کرے اور غرق کرے اور غرق کرے ان تمام اسبات کو بھی آگ لگا دے جو تم نے صرف اسلام کے لیے رکھے ہوئے اسلام کی حفاظت کے لیے نہیں رکھے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سب ہم سب بھی مر جائیں اور ہم سب بھی غرق ہو جائیں اللہ کی کسے عذاب میں عذاب ہی آئے گا نا ہم پر جب ہم معافی کے قرآن میں ہیں کیا کریں بھائی سب صبح اٹھ کر سب کو عزت کے قرآن کی وجہ سے ملیں بابا جی کیا اب قرآن کی بات آتے تھے فرماتے تھے جھلیا ساری انگلہ بات ہیں دھروسی قرآن پڑھا نکلے ساتھ انیسے چھوہتر اٹھ بابا جی بات آتے تھے سب نے لو پہلے قرآن جھلو کڑا نکلے ساتھ وہ کیا مولوی وہ کیا پیر وہ کیا عفاظ وہ کیا کاری وہ کیا عوام وہ کیا جناب سب کو عزتیں قرآن کی وجہ سے ملیں کسی کا پچھا قرآن کی وجہ سے چھیک ہوا جناب کسی کو شباہ قرآن کی وجہ سے ملی کسی کو ہدایت قرآن کی وجہ سے ملی کسی کو ایمان قرآن کی وجہ سے ملا کسی کو اسلام قرآن کی وجہ سے ملا سارا کچھ قرآن کے وجہ سے ملنے کے بعد جب قرآن کی عزت کی باری آئی ہے تو ہم سب میں شرم بڑھیں سب میں شرم بڑھیں اس میں دوسری رائے ہے ہی کوئی کیا کریں جی ایک ہی حل ہے کہ ہم سب مر جائیں اور ڈوب کر مر جائیں یار ایک اسرائیلی کی بات ایک سفیر کی بات سویڈن کو روک سکتی ہے تو ڈیڑھ ڈرب مسلمان کوئی نہیں کچھ بھی نہیں یہ جھوٹ ہے یہ پاکستان کا نام بھی یہ ریاست کا سب پراد ستامن اسلامی ممالک سب جھوٹ ڈیڑھ ڈرب مسلمان سب دھوکہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ہوتا تو آج قرآن کو سریان ایسے کوئی نہ جلاتا اور یار پارسان یہ جیدہ کہ ایسپران لاوارس کر کے جلاتا یہ بات نہیں ہے بس ہماری بات اتنی ہے آپ نے آنا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے کیا وہ سارے ملوم حق تو یہ تھا نا کہ آج کے دن کہتے ہیں یومیں تقدس منانا ہے میں نے کہا تم تقدس کو چھوڑو 365 دن بھی مناو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تقدس تو ہو ہے کہ ہمارا بچہ بھی قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے تقدس تو یہاں سے شروع ہوتا ہے نا اوپر تک جہاں تک نرفی دے جاؤ اس کے نفاظ کی بات کرو تم آج کے دن صرف ایک منٹ کے لیے نیول چیپ بھی بلا لاتے آرمین چیپ بھی بلا لاتے رائیہ کا چیپ بھی بلا لاتے سارے آئی جیز بھی بلا لاتے رینجر کے سربراہ بھی بلا لاتے ساری جناب ایف سی کے سربراہ بھی بلا لاتے سارے وزیر بھی بلا لاتے اور سارے آتھ میں آتھ کلیشن بوک پکڑ کر سفیر کو بلا لاتے سارے ویڈر کو اس کو کہتے ہو ایک تون کہتے ہو کہ جناب ہم نے اس کو آزادی دی رکھ دیا شخصی آزادی ہم مضمت کرتے ہیں لیکن اس کی شخصی آزادی ہے لو آج ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ہمارے لئے لگایا ہے ہم جب تک قرآن کی حفاظت نہیں ہوتی ہم تم سے جنگ جاری رکھتے ہیں ایک منٹ کی بات تھی ایک منٹ کی بات تھی لیکن کوئی نہیں نہ کوئی بات کرے گا ہم جناب مضمت کرتے ہیں میں نے کہا مضمت کی ضرورت نہیں جب مرمت کی طاقت ہو تو مضمت حیثیتی کچھ نہیں رکھتی مضمت تو شاہ صاحب نے کہا عیسائی بھی کر رہے ہیں مضمت تو یہودی بھی کر رہے ہیں مضمت تو فارسی بھی کر رہے ہیں مضمت تو ہندو بھی کر رہے ہیں تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں طاقت دی تھی تمہارا کام تھا تم مرمت کر دیں آہ جس طرح ان کی مرمت ملیا جنہوں نے تمہارے گھر کو جلا رہے تھے جس طرح ان کے لئے سپیشن حضارتیں بنائی ہیں جیسے ان کے لئے لوئے کے راڑ پیار کیے تھے جیسے ان کو عدی راڑ کو دھناب اندھی گولیوں سے مارا ہے اس طرح مرمت کرتے تو ان کی جرت بھی نہ ہوتی بات کرتے لیکن کیا کریں وہی بار لکا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنبی کارگائے حیات میں لیکن انشاءاللہ اگر بات اس حد تک آگئی ہے تو پھر اللہ کو بھی تو کچھ منظور ہوگا پھر اس کی قدرتوں کو بھی تو کچھ منظور ہوگا کہ وہ اپنی قدرتوں سے اسلام کے محافظوں کو غالب لائے گا دین کے محافظوں کو غالب لائے گا اسلام کے محافظوں کو غالب لائے گا میں بڑی امید سے تھا کہ یہ ہماری امسائے مذہب انہوں نے جناب حکومت حاصل کیا ہے یہ تو بڑائیں گے نہ ان کو کہ ہم قرآن کے نام پر آئے ہیں لیکن نہیں خالی نکلے یہ بھی یہ بھی خالی نکلے قرآن کی عبادت کے لئے کوئی نہیں یہ تو پھر حکولتوں کی لڑائی نہیں یہ تو پھر ریاستوں کی لڑائی نہیں دین کی لڑائی نہیں دین کی لڑائی کے لئے اگر اس صدی میں کوئی آیا ہے تو اس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں بس تاکہ سب چھوٹ نکلا سب فراد نکلا سب دھوکہ بازی نکلی قرآن تو یار مشترکہ ہے اس کی تو جناب زیر زبر کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں آج کیوں چھوٹ ہو گئے آج اپنی باری آئی تو سارے بندوقیں اٹھا کر سپر پاوروں سے لڑنے چلے گئے قرآن کی باری آئے تو حکومتیں بچانے چلے گئے چلو واخر دعوان اللہ